بھائی صاحب بولا میں تین تین کام کر کے اپنی ممپی کو بولا کار میں نہیں بیٹھا سکتا تھا اور وہ بینہ کار کے اس دنیا تے چلی گئی میرے سے پوچھو میرے سے پوچھو میرے دوست اور آس بولا یہ ترائی بیٹ پر کام کیا تو کہاں ہوا آس اوڈی کار دوستو میری سمجھ میں ایک چیز آئی تھی میں پاکر ہے جو کسین کی بات کروں تو پوچھ گریجیٹ ہوں ایم وک کی کے ایک ایک جانا کرتے ہوں کیا کریں چگو تانیر جو پڑھا لیکن ذا پر نیتنی دوست بہتbles وقت میری سمجھ میں qualcosa ہوتا ہے جو درalyش لکھو've عنہ czyHHH ممق یا تو آپ مقرد ہو یا کہ میرے چیز کار میں ٹوپ اچھوپایا chaki اور پڑے لگے لوگ دوسرے کے نیٹبرک میں سامل ہوتے ہیں اس لیے ان کے سپنے پورے نہیں ہوتے اور میں نے یہ گلتی نہیں کی میں نے اپنے لیے نیٹبرک بنایا آج یہ سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں یہ سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں یہ نیٹبرک مارگیٹنگ کی پاور ہے یہ نیٹبرک مارگیٹنگ پاور اور لوگ اس چیز کو سمجھ Belgaque سمجھ ہی نہیں پاتے گلے کہ پولس میں بڑھتی ہونا چاہتے ہیں میں یہ دوستو یہ کوئی کام اسان یا پروفیشنل کام ہے کیسا کام ہے یہ ایک پروفیشنل کام ہے وقیل بننا کیا ہے یہ پروفیشنل کام ہے ڈاکٹر بننا وہ بھی پروفیشنل کام ہے ٹیچر بننا نیٹوارک مارکٹنگ کرنا گھرپی سے گھاس کو دنے کا کام ہے یہ بھی ایک بولا ایک پروفیشنل کام ہے تھانکیو اور میں نے اس پروفیشنل کام کو کیا میرے دوست آج آپ پہ سامنے کھڑا ہوں آج آپ پہ سامنے کھڑا ہوں اور یہ میرے اندر دم نہیں تھا دم ہے اس فرنٹ لائنڈ پہ بیٹے ہوئے مہا گروہ جی کا سار کا مہربانی ہے سار کا یہ حسیر بات ہے کرشنپال جی کا جسویر جی کا بیجیپال جی کا مادو جی کا اور لالبادو سرمازی کا ان لوگوں نے میرے کو بچے کی طرف پکڑ کے سکھایا اور انہوں نے میرے کو بولا بیٹا بولا چار سال چمکے کام کر جند کی وضل جائے گی اور میں نے چار سال کام کیا جند کی بدلی یا سا نو بدلی یا سا نو چار سال کام کروں میرے دوست جند کی وضل جائے گی جند کی وضل جائے گی دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ بولتے ہیں بولا یہ مینات کرنے کا کام ہے ڈیر سارے لوگ بولتے مینات کرنا ہے سب جانا چاہتے ہیں وہ ہے سسٹم بول آپ سسٹم کے ساتھ چار سال کام کرتے چلے جاؤ جند کی نہ بدلے ہماری گارنٹی ہے ہماری گارنٹی ہے دوستو ہم نے سنا تھا میں ایک چیز اور جانا چاہتا ہوں میرے دوست ایک چیز اور جانا چاہتا ہوں کوئی کام کوئی کام جب ہم کسی بھی چھتر میں جاتے ہیں تو اس کے بیس پٹکہ ہوتا ہے کس پٹکہ ہوتا ہے وہ اس کے بیس پٹکہ ہوتا ہے یہ آج جس building میں جس property میں ہم بیٹھیں یہ کس پٹکی ہے اس کے بیس پٹکی ہے ہر دنیا کا کوئی کام بھی ہوتا ہے وہ بیس پٹکہ ہوتا ہے میں ایک چیز جانا چاہتا ہوں کسان لوگ کتنے کسان لوگ واہ کیا باتے سارے کسان لوگ سبھی ایک لئے جوڑ دار تالیا thank you کھیتی کا بیسک کام کیا ہے کھیتی کا بیسک کام ہے کھیت کی جتائی کرنا yes یا no دکان کا بیسک کام ہوتا ہے دکان پر بیٹھنا دوکری کا بیسک کام ہوتا ہے جو نوکری میں کام دیا جائے اس کام کو کرنا yes یا no اور میرے دوست یہاں بھی ایک بیسک کام ہے کھیتی کا بیسک کام ہے بولا لوگوں کو اپنا بزنس پراند دکھاتے چلے جائیے بزنس پراند دکھاتے چلے جائیے اور ایک نیم یاد رکھیے میرے دوست آئے تو ویلکم نہیں تو بھیڑ کم آئے تو ویلکم نہیں بھیڑ کم بولا لوگوں کو بزنس پراند دکھاتے چلے جائیے آپ کو پتا بھی نہیں پڑے گا کہ آپ کی کب جند کی بدل گئی کب لوگوں کا تصدار کا نیٹ پر کھڑا ہو گیا کب آپ ڈائمنٹ بن گے پتا بھی نہیں پڑے گا بٹے دوستو میں ایک چیز بولنا چاہوں گا اور ایک کہانی کے مادم سے ایک میسیز آپ کو دینا چاہوں گا وہ سننا چاہتے ہیں یا ساں نو اور وہ کہانی میں کسی دوسرے کے اوپر نہیں اپنے اوپر بتاؤں گا کس کو اوپر بولوں گا اپنے اوپر ایک چودری صاحب ہے کیا تھے ایک چودری صاحب تھے چودری صاحب کی سادی ہو گئی سادی کے بعد میں بولا پپو ٹنکو تو آنے ہی تھا بولا ایک آئٹم بھی آ گیا دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بولا ان کی جو میڈم تھی چودرائن وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں اور بچہ چھوٹا تھا تو پروار والوں نے جد کیا کہ بولا تیرے کو دوسری سادھی کرنی ہے کیا کرنا ہے دوسری سادھی کرنی ہے لیکن چودی صاحب نے کافی منع کیا لیکن چودی صاحب کی جو پروار والے تھے وہ نہیں مانے مجبور ہو کر چودی صاحب نے ایک سادھی کر لی دوسری جب چودران آئی تو چودران کے دماغ میں ایک چیز آئی کہ بولا یار میری جو سمپتی ہے اس سمپتی کا آدھے کا یہ مالک ہو جائے گا کیونہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے سمجھ با رہے ہیں بولا کیونہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو چودران چودی صاحب سے بولی بولا یا تو اس بیٹے کو مار دو کیا کرو یا تو آپ اس بیٹے کو مار دو ورنہ میں اپنے مہ کے چلی جاؤں گی چودی صاحب نے کافی سمجھایا تو چودی صاحب بولے نہیں مانتی تو بار میرے پیسے مرے گا نہیں کوئی یکتی بتا کیا بتا کوئی یکتی بتا جس سے بولا میں اس کو مار دوں تو چودری صاحب سے چودران بولی کہ یکتی میں بتا دیتی ہو صبح کو پھلانے کھیت میں بولا حل چلے گا کیا چلے گا حل چلے گا اور اس کھیت میں ڈلے بھوٹیں گے ڈلے نکلیں گے اور آپ کو اس پہ بولا ساحل بولتا ہے نا ساحل پاٹا بولا وہ پاٹا لگانا ہے اور اس بیٹے کو صبح دود لے کے بھیج دوں اس پاٹے پا پیٹھا لے نا بیلوں کو بھگا دینا یہ پاٹے کے نہیں چاہے جائے گا اور مر جائے گا بس چودری صاحب بولے ٹھیک ہے صبح کو چودری صاحب حل پر چلے گئے اور وہاں حل چلا رہے تھے لیکن وہ بیٹا کوئی سمیہ بعد دو گھنٹے چار گھنٹے بعد دودھ لے کے پہنچا تو چودری صاحب نے بولا بولو بیٹا بولا میرے میں وزن کم ہے تو میرے ساتھ میں ساحل پر بیٹھا اور بولا یہ بھوٹ جائیں گے تو بیٹا بیٹھ گیا اور کھیت کی سچویسن ایسے تھی جیسے یہ ہے آپ سمجھنا جردھان سے سننا میرے بھائی سچویسن یہ تھی جیسے چودری صاحب نے اسے بیلوں کو گھوم آیا اور گھوم کے بیل جیسے ہی دھر آئے تو چودری صاحب نے بیلوں کو جوارجس طریقے سے سانٹا مارا اور بیل بھگنے لگے اور اس نیر پر ایک آم کا پودا کھڑاتا کیا کھڑاتا آم کا پودا کھڑاتا اور اس بیٹے نے بولا بولا باپو بیل رو پودا ٹوٹ جائے گا لیکن چودری صاحب تو اندھی تھے چودری صاحب کیا تھے اندھی تھے نا وہ گھوم کر آئے دوبارہ سے جیسے گھوم کر آئے اور پھر چودری صاحب نے جوارجس طریقے سے سانٹا مارا بیل پر بھگنے لگے وہ بیٹا بولا باپو بیل رو پودا ٹوٹ جائے گا تو باپو نے کیا بولا جاننا چاہتے ہیں بولا ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ جانے دے دوسرا لگ جائے گا لیکن اس بیٹے نے کیا جواب دیا جاننا چاہتے ہیں کیا جواب دیا جاننا چاہتے ہیں بولا باپو کونسی گارنٹی ہے ٹوٹنے کے بعد دوسرا لگے یا نہ لگے دوستو تھانکیو تھانکیو دوستو میں آپ کو میسل دینا چاہتا ہوں جندگی میں انسان کو آنسر ملتا ہے اگر آپ لے آنسر گوا دیا تو گارنٹی نہیں کی دوبارہ آپ کو ملے یا نہ ملے اسی لیے آواز کرتا ہوں دن دن تریقے کی ملے چار سال لوگوں کو پلان دکھاتے کرے جانا سنیندر پلان دکھاتے کرے جانا اور سسٹم پر ٹریننگ اٹنڈ کرتے چلے جانا اور جندگی نہ بدلے تم میری گارنٹی ہے جندگی نہ بدلے میری گارنٹی ہے اس لیے کے ساتھ میری آپ سبی لوگوں کو نمسکر 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 نمسکر